نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے خاص کرکرم صوبہ بولے گا میں ہوں آپ کے ساتھ شلندر چوہان اور اب بات کریں گے صوبہ بولے گا میں خون میں کھیل کیوں گھر آ رہے ہیں ہمارے خون چاہتے ہیں تو صوبہ بولے گا میں ہم بات کریں گے خون میں کھیل دھرتی پر بھگوان کہہ جانے والے ڈاکٹروں کا پھر ایک بار بھائیوہ چہرہ سامنے آیا ہے مدی پردیش کے چھترپور سے بیمار بیٹے کے علاقے کے لیے محبہ اسپتال آئی ماں نے جیور بیش کر پانچ ہزار روپے خون چڑھانے کے لیے دیئے لیکن وارڈ آیا نے آئرن کا انجیکشن ملا کر گلوکوس چڑھا دیا زیلہ اسپتال بھرتی مریض جگل کی شور کو ڈاکٹر نے خون کی کمی بتائی تو وارڈ آیا راشکماری نے ان کی ماں راشکماری سے پانچ ہزار مانگے ماں نے جیور بیش کر اسے روپے دے دیئے لیکن اس نے خون کے ستھان پر آئرن کا انجیکشن ملا کر گلوکوس چڑھا دیا مکھی چکتصہ دکاری نے تین سدستی جانش ٹیم گھٹیت کر دی ہے دو دن میں جواب مانگا ہے مکھی چکتصہ دکشک ڈاکٹر آرپی مشرا نے آرپیت وارڈ آیا کی سیوہ سماپت کر سمبندھت آؤٹسورسنگ کمپنی کو سوچت کیا ہے رویوار کو ماں بیمار بیٹے کو لے کر مدھپردیش کے چھترپور چلی گئی سی ایم ایس نے انہیں فون کر کے بلائیا اور بہتر علاست کا اشواسن دیا لیکن وہ نہیں لوٹی کیا ہے پورا ماملہ اس خاص ریپورٹ میں دیکھیں ہم نے کہی کہ بھرتی کرا دیں تو بھرتی کرا دیں کہاں بھرتی کرا دیں وہ نہیں مہو باکی اسپتار میں سرکاری میں پیسہ نہیں تھا تو کیا کیا آپ نے میں نے کان کی بیچے اور دو آنگو اٹھی بیچے نرس کو ہم نے پانچ ہزار دیئے تھی کہ ہمارے خون چڑھوا دو لارکا کے کانلا یہاں کروا دیں گے ہمارے لارکا کانلا کو یہ خون نہیں ہے کانلا لگے کہ کیسے نہیں ہے خون چپ رہا ہو اور پھر تم وہ کرو چلو ہمارے ساتھ پھر انہیں بھی تر کے بائے بند کر کے وہ کہانا لگے کہ ہم نے خون نہیں چڑھایا انجی سندار کے لگائے سگیان میں صبح جو ہے ماملہ آیا ہے کہ یہ پیشنٹ بھنڈرا بھنڈرا نیماسی جس کی ماں کا نام جو ہے رام کماری ہے اس نے یہاں میڈیا میں بتایا کہ ہم کو خون کی ضرورت تھی اور یہ ہمیں بوتل چڑھایا گیا جس میں کچھ انجیکشن ڈالا گیا ہے چڑھانے کی بات تھی بلڈ کی کمی تھی چونکہ اس ماملے میں جانس کمیٹی میں دو ڈاکٹرز اور ایک سینئر بلڈ بینک سنٹ کو نامت کر دیا گیا اسپطال میں ورد مہیلہ سے پہچ جار روپائے کی رشوط لے نے اور خون کے بدلے گلوکوز چڑھانے کا ماملہ ٹول پکڑتا جا رہا ہے سماجبادی پارٹی کارکرتا دوارہ اسپطال میں جم کر ہنگامہ کاٹا گیا جلہ اسپطال میں رشوط خوری اور عبیوستاؤں کی جانچ کرنے کے لیے ایڈیشنل ڈائریکٹر چکستہ سواست ایوام پریوار کلیان چترکوڑ دھا منڈل نرینر سنگھ تومر مہوبا پہنچے اور جلہ اسپطال میں مہیلہ سے رشوط لے نے اور خون کے بدلے گلوکوز کی بوتل چڑھانے کے ماملے میں تحقیقات شروع کر دی ہاں اگر یہ سدھ ہو جاتا ہے تو یہ بلکل اپراد کی ہی سرینی میں مانا جائے گا کیونکہ سر کسی کی جان لینے کی بات کی گئی ہے کیونکہ گلوکوز سر بو بی اور کچھ چڑھا دینا ایسے میں کے لیے کہ جان کو خدر ہے تو کیا لگتا ہے سر بلکل اپرادی کاملہ کسی کی جان لینے کی کوشش کرنا بغیرہ اس میں درجوں کم پر ہو ہاں اس کی جانچ ہونے پر اگر یہ سدھ ہو جاتا ہے کہ یہ واسطوں میں ایسا جانبوجھ کر کیا گیا ہے تو بلکل کاروائی اسی سرینی میں محبا جلہ سپتال کی یہ بھائیابہ تصویر کسی کی بھی روح کپا دے گی لیکن دھرتک بھگوان کہہ جانے والے ایسے لوگوں کے خلاف سکت سے سکت کاروائی کی جانی چاہیے اسپیسل ڈیس کے نیوز انڈیا تو آپ نے دیکھا محبا جلہ سپتال اسپتال کا یہ پورا گھٹنا کرم جہاں آدمی اس لے جاتا ہے کہ وہ اس کو علاز ملے گا وہ بیمار ہے ٹھیک ہو جائے گا لیکن بیماری کہیں جان لے وانا ثابت ہو جائے جیسا کہ ان دیکھ رہے ہیں گلوکوز کی بوٹل میں آئرن کے انجکشن لگا دیا تاکہ وہ خون جیسا لگے اور باقیدہ پیسے بھی لیے گئے ہیں پانچ ہزار روپے وہ سو لے گئے ہیں اور اس بوڑی ماں نے اپنے جیور بیچے مطلب ایک جو سمہدنائے ہیں سمہدنشیلتہ وہ ختم ہو چکی ہے اسپتال کے چاہے ڈاکٹر کی بات کریں چاہے جو باقی سٹاف اس کی بات کریں اب جانچ کی بات کہی جا رہی ہے جبکہ ساری چیزیں صاف ہیں تصویر سامنے اس کے باوجود یہ جانچ کب ہوتی کب کاروائی ہوگی کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ تمام بار جاج کا حوالہ دیا جاتا ہے کاروائی کے نام پر کچھ نہیں ہوتا اسی پر ہم بات کریں گے اور آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں لگاتار ہمارے ٹیلی فون نمبر سے آپ کی ٹی بی سکرین پر فلیش ہو رہے ہیں آپ ان پر کال کر سکتے ہیں اپنی بات بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے ساتھ انوراگ پچوری جڑے ہوئے ہیں مہبا سے ہمارے سمادھ ادھاتا ہے اس کے علاوہ دو خاص مہمان یوگیش کمار سواجدی پارٹی کی نیتا اور لالو دوبے کانگریس نیتا بندل خند سے جڑ گئے ہیں آپ دونوں کے سواگت ہے آپ دونوں کے پاس سمائیں گے اس سے پہلے انوراگ کے پاس آئیں گے مہبا سے انوراگ جو سری ایش سی کے دکشک ان کا کیا کچھ کہنا ہے وہ کہہ رہے ہیں جانش کروائی جاری کب یہ جانش پوری ہوگی اور جانش جیسا تو تب سامنے جانش کی بات تو تب ہوتی جب کوئی معاملہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو یہاں تو ساف کہنا ہے پریجن کا کی پیسے لیے گئے ہیں آخر وہ ایسا کیوں آروپ لگائے گا کسی سٹاف پر انوراگ ہم آپ کو بتا دے کہ یہ معاملہ بہت بہت بڑا معاملہ ہے اسپطال میں ایک بلد مہلا جاتی ہے اپنے بیٹے کے علاج کرنے کے لیے اور اس کو علاج کے لیے پیسے کی مانگ کی جاتی ہے وہ کسی سٹی میں اپنے جیبر بیچ کے اپنے کانوں کے اپنے آنکھوں کے انگوٹھیاں بیچ کے وہ جیبر بیچ کے ان کے کلبچاریوں کی پورتری کرتی ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کے بعد ہی اسپطال کے کلبچاری علاج پوری طرح سے نہیں کرتے تو اس کی جب آواز تیج اٹھی لوگوں نے سون کیا تو سی ایم اس نے اس کے پر احسن لیتے ہوئے کہاں جانچ کر دے کی واقعی لیکن پورا معاملہ کھلا ہوا ہے اس کے بعد بھی بس ایک چھوٹا سا سب دے دیا جاتا ہے جانچ کر کے اس کاروائی کی جائے گی جو انوراغ جو اس کے پہلے بھی زلہ اسپطال میں ایسے معاملے سامنے آئے ہیں ہمارے سامنے آئے ہیں ہمارے سامنے آئے ہیں جو 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 ایک طرف اتر پردیش مہابا جنپر میں ان پانچ چھ سالوں میں یہ ایک ایسی گھٹنا نہیں ہے جیسے جلا چکستالے کی یہ تو معاملہ اچھل گیا آ گیا سامنے ایسے کئی معاملے ہیں جو دبا دیئے گئے جس میں سامنے آئے ہیں سامنے آئے ہیں جلے کے جلہ چکستالے کے سامنے آئے ہیں ان گھٹناوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ایسی گھٹنا ہوئی جس میں ایک ایسے کے نام پر پیسہ لیا گیا ان کے ساتھ بسکلوکی کی گئے اور میں نے سامنے ان کے اعلیٰ عدکاریوں سے ساسن اس پہ پر میں نے مانگ کی کہ جو ابھی تک کوئی صدھار نہیں ہوا اتنی بڑی بھٹنا گھٹت ہوئی ہے جو مانو تا کو سرمسار کرتی ایک میلہ کو اپنے بیٹے کے علاج کے لیے اپنے گہنے بیچنے پڑ جائیں گہنے بیچ کر رسوات دینی پڑ جائیں علاج کے لیے خون چڑھوانے کے لیے اور اس کے ایسے میں خون نہ چڑھا کر گلوکوچ کی بوٹل میں لگا کر گلوکوچ کو کلر لال کر چاہ دیا جاتا ہے یہ کتنی بڑی مانو تا کو سرمسار کرنے والی گھٹنا ہے اس پر یہ کتا پردیس کے اپمک منتری اور ماننی منتری جی کو یہ جو جانچ بلکل اور ایسے تو آدمی سرکاری سپتال میں جانے سے ڈرے گا اگر وہ پانچ ہزار اپنے خرج کر رہا ہے پھر وہ کہے گا اگر ہمیں پیسے دے نہیں ہے پہلی بات سرکاری سپتال وہ وقتی جاتا ہے جس کے پاس آرثی مجبور ہوتا ہے سشک نہیں ہوتا ہے پیسے کمی ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر وہ جاتا ہے وہ پیسے مانگی جاتے ہیں پیسے کی ویبستہ بھی کرتا ہے اور پیسے دینے کے بعد بھی اس کے ساتھ دھوکہ دھڑی ہوتی ہے یہ تو لوٹ کا ڈڈہ ہے آپ کے پاس آئیں گے واپس لالو دوبے ہمارے ساتھ بنے ہوئے کانگرس پارٹی کے نیتہ ہے لالو جی کیسے دیکھتے اس پوری گھٹنا کو ہم بڑی امیدوں کے ساتھ سرکاری اسپیتال کیونکہ سرکار بڑے بڑے دعوے کر رہی آج کل سرکاری اسپیتال سب سے بڑی بڑی یہ محبہ جنت محبہ خاص محبہ 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 رہ رہے ہیں اور اتنی بڑی گھڑنا ہو رہی ہے اس کے معنی کہ سرکار میں سنیتہ ہے اور پروپوگنڈا کر کر سرکار بنالی سرکار بنانے کے بات جنتہ کے حصہ نہیں ہو پا رہا ہے بہت بڑا اداران ہے دوسری چیز جو آدمی اتنا انشاشہ نہیں ہو جائے یا ایک محبہ بیج کر بچے کا علاج کر انا چاہتی ہے اور اس کا علاج بھی نہیں ہو پا رہا تو کس بات کے سرکار سرکار اسپطال رہ جائیں سرکار اسپطال آدمی بچوشنیتہ کرے کہاں ان ڈاکٹر پر بچوشنیتہ کرے گا آپ گھوزنا کر رہے ہم ہر جلے میں میٹکل کالیج بنائیں گے اور اس کے بعد جو پریسپیاں دکھ رہی ہیں وہ یہ دکھ رہی ہیں سرمسار کر دینے والی ہو گئی ہیں آدمی آدمی علاج کرانے بلکل تمام سارے سوال کھڑے ہوتے ہیں اگر ایسی سواست سامنے آتی ہے اس کے پہلے بھی لگاتار ہم خبر لگاتار دکھا رہے ہیں تمام سارے زلہ سپطالوں کی سرکار سپطالوں کی جہاں سمدھاؤں کے نام پر بڑی بڑی بات یں کی جاتی لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے انوراغ کے پاس ہم آئیں گے انوراغ جو پیڑیت ہے جسے پیسے بھی دے دیئے علاز بھی نہیں ملا پھر وہ واپس کہاں گیا گیا دوسرے کسی اسپطال میں گیا اور اس کی حالت کیسی ہے کیونکہ گلوکوز کے بوٹل میں آپ نے ملا دیا ہے جب یہ معاملہ تھوڑا تیجی پکڑا تو اس پیسٹ کو ریفر کر دیا گیا ریفر کر دے کے بعد بیچاری بردما اپنے بچے کو لے کے پروز کے وردے پیدیش کے جلے چترپل جلے میں اس کا علاج کرا رہی ہے کسی طرح سے اپنا دوستہ کر کے کسی طرح سے اپنے بردیش کے جو واقعی اور بچا ہوا ہے وہ بیچ کے شترپور میں اس کا علاج چل لائے انوراق یہ پریوار مدی پردیش شترپور کا رہنے والا ہے علاج کرانے مہوا آیا تھا یفری یہ ہی کا ہے اور مدی پردیش گیا ہوا اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں یہ مہوا ہے لیکن وہاں سکر میں جانتے ہیں تو وہاں پہ علاج میں اپنے بچے کا لے گئی ہیں تو اس امید کے ساتھ کیا مہوا کیا اس پاس اور کہیں نہیں گئے اس کے پیشے کے کارن ہے کہ سیدھے چھترپور چلے گئے اور کہیں بھی جا سکتے تھے چاہوں گے کہ اتنی مکینیں جو جلاس پتالوں پر لگی ہوئی ہیں اور کام نہیں ہو رہے ہیں بند پڑی ہوئی ہے ایکس لے جو ہیں وہ آدمی کو باہر سے کروانا پڑا رہا ہے ایکس سکتے اپنے جو کیے کارے ہیں پھن کی پرشنسہ کر رہی ہے پرانتو ساتھ ہی ساتھ مجھے گھر ہے اس بات کا کہ میں ایک آواز بلتا ہوں کے نیوز کی اور کے نیوز ایک ایسا سکشن چینل ہے جو مدھے کو اٹھاتا ہے اور اس مدھے کو مورت روپ دیتا ہے مجھے اس بات کا وشواس ہے جو مدھا شہل امیر جی آپ نے اٹھا ہے اس مہیلہ کو نیائے ملے گا پرانتو میں ساتھی ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ہمیں بھی تھوڑا سجد ہونا چاہیے اور مجھے اتر پردیس کے مکش مندری آدھت پینات یوگی جی جی کے اوپر پور وشواس ہے وہ اس مہیلہ کو نیائے دینے ایسا میرا وشواس ہے شکریہ آپ کی رائے دینے کے لیے تمہاری کوشش رہتی کہ ہم اپنے منج سے ان لوگوں کی آواز اٹھائیں جن کو نیائے نہیں مل رہا ہے جن کو ان کا حق نہیں مل رہ ہے اور امید کرتے ہیں کہ جو دوشی ہیں ان کے خلاف سخت سخت سزا ہو تاکہ جو باقی لوگ ہیں جو سٹاف ہے وہ کبھی بھی اس طرح کا کام کرنے سے سو بار ڈرے ڈال دیتے مطلب آپ بلڈ بھی نہیں دے رہے ہیں پیسے لینے کے بعد اس پر ہم بات کریں واپس آئیں گے ہمارے ساتھ یوگی جی بنے ہوئے سماج جی پارٹی سے محبہ سے یوگی ماف کیجئے یوگی جی آپ بہتر بتا سکتے محبہ کے بارے میں اس کے پہلے بھی لگاتار ایسے معاملے اکھتے رہے جیسا کہ پہلے بول رہے تھے میں آپ سے بتاؤ یہ نیت پورے پردیس اور دیس میں یہ معاملہ چل رہا ہے آپ کو روکیں گے یوگی جی اسی بیچ دہرادون سے بڑی خبر آرہی ہے بڑی خبر دہرادون سے پنجابی سنگر سی دھوم اسے والا کی ہتیا کے معاملے سے جڑی یہ خبر ہے میہ گاؤں چوکی شیطر میں چیکنگ میں دو گاڑیاں پکڑی گئیں لورنس وشنوی گینگ کے ککھ بدماش کی ہونے کی سمبھاونا ہتیا میں شامل بتایا جا رہا ہے لورنس وشنوی گینگ اس کے پہلے بھی لورنس وشنوی گینگ کا نام سامنے آ رہا تھا اور اب جانکاری سامنے آ رہی ہے نیا گاؤں چوکی شیطر میں چیکنگ میں دو گاڑیاں پکڑی گئی ہیں سوطروں کے حوالے سے خبر ہے لورنس وشنوی گینگ کے ککھ بدماش ہونے کی سمبھاونا وشنوی گینگ آپ کو بتانے کل ہی پنجاب کے جانے مانے سنگر سدھو موسی والا کی ہتیا ہو گئی تھی کئی راؤن فائرنگ ہوئی تھی جس میں ان کی جان چلی گئی اور اس کے بعد پنجاب راجنی کی بھی تیز ہو گئی اس کے ایک دن پہلے ہی جو سدھو موسی کا نام سامنے آ رہا ہے یہ وہ گاڑی ہے جو پکڑی گئی ہیں چیک وقت اور جو لوگ پکڑے گئے ہیں گاڑی میں وہ لورنس وشنوی گینگ کے بتائے جا رہے ہیں اور اسی خبر پر ہمارے سماد آداتا دانش علی جڑ گئے ہیں دانش کیا کچھ اب تک نکل کر سامنے آ رہا ہے کون لوگ ہیں لورنس وشنوی گینگ سے ان کا ناتا ہے دانش جس طرح سے کل پنجاب کے منصہ میں جو پنجابی سنگر پیدو موسی والے چلتی گاڑی میں ہتیارے تھے وہ سفرار گئے تو اس کے تمام طرح دبیش ہے پنجاب سے دیکھ راج میں دی جارے تھی میں آج جو دی ربون پولیس اور سٹی شامل ہو سکتے ہیں تو تمام طرح کی جو خبر آ رہی تھی جگہ جگہ دی جاری ہے اس میں آج دی دی پولیس کے باقی جو لوگ ہیں اس میں شامل ہو تکتے ہیں دانیس جیسے بتا رہے ہیں کہ دو گاڑیاں پکڑی گئی ہیں کتنے لوگ موجود تھے گاڑیوں میں کچھ جان کر رہی آپ کے پاس خبر یہ آرہی کہ چار سے زیادہ جو لوگ ہیں اس گاڑیوں میں بیٹھے تھے اور جو جو شکریہ شکریہ دانش تمام جانکاری کے اکل ملا کر پولیس پوشتاش کر رہی ہے کیا کچھ سامنے نکل کر آئے گا پل پل ہم آپ کو دیتے رہیں گے دانش آپ نظر بنائے رکھ پوری خبر پر آپ کو بڑی خبر بتا رہے ہیں نیا گاؤں چوکی شیدر کے پاس چیکنگ کے دوران دو گاڑیاں روکی گئی ہیں اور آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ یہ سامنہ ہسپٹل کی فائتی ایوان بہتر سواست سیوائیں آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سار تھی برکی بعد آپ کا سواگت ہے ہم بات کر رہے ہیں مہبا کے ظلہ اسپٹال کی جہاں پر بڑا حیران کرنے والا معاملہ سامنے آیا جہاں خون کے نام پر گلوک کوز کی بوٹل میں ایرن کا انجیکشن لگا دیا گیا اور پانچ ہزار روپے بھی وصول لے گئے چاہیں گے آپ اسے پورا کریں میں کہ رہا تھا کہ آئے دن کی گھٹ نائے باہر سے دوائیاں لکھنا مریضوں سے عبردت کرنا اور ان اگر ڈاکٹروں کی ان پانچ سالوں میں ڈاکٹروں کی جو آرث یہ جو سمپتی ہے اس کی اگر جہاں کرائی جائے تو یہ گریب میں بات میں بیٹھنے آتے پہلے اپنے گھر میں گھروں میں پرائی بیٹ اسپتال یہ چلا رہے اس پر ہم لوگوں نے سماج باہت کرتا ہوں بار بار مانگ کی مانی مکھ مانی جلا عدیقاری مہودے کو بھی اوگت کرایا کہ ان کی پرائی بند کرائی جائے جس مریضوں کا جو سو سل ہو رہا ہے یہ بند گریب بیٹ بیٹ ہی علاج کرانے جلا چکست سالے جاتا ہے نہ کہ کوئی امیر بلکل جب وہ بیٹ گریب بیٹ وہاں جاتا ہے وہاں بھی اسے رسوات دینی پڑ جائے علاج کے نام پر وہاں بھی سو سل ہو اس کا دوائیاں مفت دیں گے آپ محبا جلا چکست سالے جائیے ان کا کوئی ادھکاری کوئی منطری چلا جائے بارٹی جنتہ پارٹی یوگی سرکار کا وہاں دوائیاں نہیں ہے باہر سے دوائیاں لکھی جاتی ایک دن میں سویم گیا تھا مجھے آئی ڈروپ لینا تھا اے ڈروپ اسپطال میں نہیں ہے تو سیم اس مجھ سے بولے کہ ایر بیدک جو ایک کھلا ہوا ہے وہاں کی بین اس سے لے لیجیے تو وہ دوا مجھے چالیس روپے کی لینے پڑی میں سچھا مو میں نے لی گریب بکتی جا رہا کس لیے جا رہا کہ ایک روپے کے پرچے میں علاج ہو جائے گا علاج مل جائے گا لیکن یہ سرکار گریبوں کی نہیں ہے یہ اچھا علاج دینا نہیں چاہتی ان کے ادھکاری ہو چاہے کنچاری نیچے سے لے کر اوپر تک سیم آفیس تک بھرسٹا چار بھرسٹا چار ہے اب اس بھرسٹا چار کا اس رسوط کا جو گریب مریجوں سے پیسہ لیتے ہیں یہ حصہ کہاں تک جاتا آپ لوگ جانتے ہو بلکل لانڈی اکتے باز لالو جی ہمارے سب بنے ہوئے ہیں لالو جی جیسا کہہ رہے تھے کہ اے ڈراؤپ خود وہ مانگنے پہنچے ان کو نہیں ملا جو بیسک چیزیں جو گورنمنٹ بنی اس کے پہلے بھی انہی کی گورنمنٹ اور ان کی گورنمنٹ کے بعد مانی سواک سمنتری سٹور میں چھاپا مارتے جی آپ کو روکیں گے کولر مارس جڑ گئے ہیں امیش جین جی میرٹ سے امیش جین جی اپنی بات کہی نمسکار نمسکار سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اتر پردیس میں کول بھی کام بینہ پیسے کے نہیں ہوتا ہے چوہ انتہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اتر پردیس میں کول بھی سرکاری کام بینہ پیسے کے نہیں ہوتا ہے کیا وہ ہسپیٹر میں تلے جاؤ یا ایڈوکیتن سینکٹر میں تلے جاؤ یا سرکاری دفتر تلے جاؤ کہیں بھی تلے جاؤ آپ کو بینہ بیسے کے کوئی کام نہیں ہونے کا مجھے 21 سال ہو گئے کنگرس کرتے ہوئے میرا صحیح کام آنے تک نہیں ہو پا رہا ہے شکریہ آپ کی رہ دینے کے لیے تو لالو جی آپ سن رہے تھے ہمارے درشق کو ان کا کہنا جو آدمی تھا یا کام دیکھ رہے تھے سمان جناس پتال تر پہنچانے والے تھے وہ لوگوں نے صحیح طریقے سے پچھلی گورنمنٹ میں کام نہیں کیا ایک دن میں تو اتنا دوائی جمع نہیں ہو گئی دوائی برسوں کی جمع تھی ہو دوسری چیت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو مریض ہے اس کو سویدھائیں زیادہ سے زیادہ ہم اسپطال کے اندر کیسے دے یہ دیان دینے کے پار دینے کی جگہ دیا جا رہا ہے کی کیسے مریض اوپیڈی سے ہٹ کر دوکٹر کی اوپیڈی میں چلا جائے دوکٹر کھل اپنی جو پیکٹس کر رہے ہیں ان پیکٹس نے جیدہ اچھی چل رہی ہیں بس ڈی گریب آدمی کی ڈوپیڈی سے جو اسپطال میں چل رہی ہے اسپطال کے حالت بہت خراب ہیں چاہے جہاں آپ دیکھ رہی گی کہیں پر بھی آپ کو مکمدری اپ مکمدری آکاسمک دولہ کر کے سویم کر رہی ہے چاہی چاہیے چاہیے بنے ہوئے ہیں اور مکمدری نور بنے ہیں آگ یوگی جی لگاتار جو ڈیٹی سیم ہے مریجیش پاٹھک اسپطالوں کا دورہ کرتے بھی نظر آتے ہیں کیا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا جو ادھیکاری وہاں پر کہ آپ دورہ کریں نیرکھن کریں ہم سے کوئی مطلب نہیں ہم تو ایسے کام کریں گے ہم نہیں سدھریں گے اکشنوٹی دے رہے سیدھے سیدھے شاسن کو ہم تو نہیں سدھریں گے آپ کو کاروائی کرنی آپ کاروائی بھی کر سکتے ہیں یا فی ڈر نہیں ہے یوگیش جی جی میں آپ سے اتر کام کر رہی بھارتی جنت پارٹی نے دھرم کی ہندو مسلم کی راج نیت کر کے جنت کو ایک دکھوں کی خائی میں گھوش دیا چاہے وہ سواس چیوان ہو چاہے وہ سچھا ہو چاہے سڑک ہو چاہے روج گار ہو اس کی بات بھارتی جنت پارٹی کو کوئی بدیالہ بنوا دیا ہو کوئی مہن مہبا کی سڑکیں بنوا دی ہو کہیں کوئی کام نہیں ہے دھرم کے نام پر جنت کو ایک آگ میں جھوکا جا رہا ہے جنت آج کس طریقے سے خاص کر بندیل خند کی جنت کس طریقے کرا رہی ہے دکھ در سے مہنگائی سے میں اس جن پر سے آتا ہوں جو پر دیس کا سب سے چھوٹا جن پر ہے سب سے چھوٹا جلہ ہے وہ ان پانچ سالوں میں ڈیڑ سو سے اوپر کسان آتمتیا کر چکا ہے بھارتی جنت پارٹی کی سرکار نے یوگی سرکار نے چاہے سرکار ہو یا یوگی سرکار ہوتا پر دیس کی سرکار پریواروں کی سدھ نہیں لی میں ہمارے نیتا آدھانی اکھلیس یادو جی نے اپنا پورا پر دن مندل بھیجا ملے جا کے 11 11 روپے کی مدد کی اور آگے مدد کا سواسن دیا ہم سرکار میں آتے انہیں ایک لوہی آواز اور دس روپے کی مدد ہم کرنے کا کام کرتے سماج راہ دی لوگ پیڑت پریوار کے سرکار نے ان کے نیتاؤں نے ان کے لگاتار بیدھائی بن کے آرہے ہیں لگاتار ان کے سانسط بھی بن کے آرہے میں بھارتی جنت پیوٹی کے نیتاؤں سے کسی نہ چاہتا ان کا جلاد دس سے لے کوئی ایک بکتی ان کے ساتھ پریوار کی ملے گیا ہو یہ لوگ کسی کے نہیں یہ لوگ اڈانی اموانی جیسا کی جیسا کی جانش کی بات کہی گئی ہے cms کی طرف سے cmo کی طرف سے جانش ہوگی اور جو ذمہ دار ہے اس کو پر کاروائی ہوگی action ہوگا جو پیڑک پریوار ہے وہ سنتوش ہے اس بات سے جانش ہوگی اور جس نے پیسے لیے ہیں اس کے خلاف action ہوگا اس کے پیسے بھی واپس ہوں گے بھائی سب جانش ہونا کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے جانش کرنے والے بھی تو وہی سوال ہے آپ کے پاس لوٹیں گے لالو دوبے جی انوراق آپ ہی پاس انوراق پچوری جو انوراق کیا آپ کو ہماری آواز آرہی ہے انوراق تک شاید آواز نہیں پہنچ رہی ہے لالو دوبے جی آئیں گے لگاتار جانش کی بات ہمیشہ کہی جاتی ہے لیکن جانش کے نام پر کچھ ھوٹا نہیں ہے جیسا کہ آپ بھی کہ رہے تو ہی لوگ ہیں جو جانش کر رہے ہیں تو ہم کیسے یقین مانے کی جو ذمہ دار ہے اس پر ایکشن ہوگا بھی یا نہیں اس سے دھیان دیو اس سے دھیان دیو لالو دوبے جی میرا کہنا یہی بھائشہ کہ جانش کرنے والے بھی وہی بیٹھتی ہیں اور غلط کام کرنے والے بھی وہی بیٹھتی ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ ہم کو غلط کام نہیں ہونے چاہیے اپنی پمیدن ہینتاؤں کو مارو مت جنتر نے سیوہ کے لیے آپ کو بیٹھایا ہے آپ کرو اور صحیح دھنگ سے کرو اگر نہیں کرو کہ پرنام اس کو بھوگت میں پڑھیں گے جیسے کی آپ یہ مانی ہے کہ آپ چکان کی حالت دیکھ لیجے بندر خند کی کی ہے آپ بیروزگاری برسی چلی جا رہی ہے نام کے لیے تو بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں آ رہی ہیں آ تی رہیں گی لیکن آپ دراتل میں دیکھو کیا ہے ایک بڑی بڑا issue کھڑا کر دیا ہے بلکل سوال یہی ہے لالو دوبے جو یہ لوگ ہیں وارڈ بوائیں ہیں جو محلاتی وارڈ میں آیا تھی ان کو بل کہاں سے ملتا ہے اتنی ہمت کہاں سے آتی ہے کہ اس طرح کا کرتی کرنے کی پیسہ ایک تو آپ پانچ ہزار روپے لے رہے ہیں اوپر سے بلڈ کی بوٹل بھی نہیں چڑھا رہے ہیں کوئی در رہی ان کو ادھیکاریوں کا ڈاکٹروں کا اگر ان کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا یا پھر ان کو یہ پتا ہے کہ اوپر سے نیچے تک سب لوگ لے رہے ہیں جس کو جو موقع مل رہا ہے وہ اپنی زیب گرم کر رہا ہے ایک بات میں کھلے بنچ پہ کہہ رہا ہوں سب سے معافی ماند رہا ہوں کہ جب آپ ایک سمجھدہ کرمی کی نیوکتی میں چالیس چالیس پچاس پچاس ہزار روپے لوگیں تو وہ بچارہ کہاں سے لائے گا لانے یہ اسی طریقے سے کمائے گا اور آپ کو دے گا آپ اس کا سنلکشن کرو گے یہ بھی بات ہے جب جانس رپورٹ آ جائے تو پھر سے ایک بار آپ ڈیبیٹ کرائیے گا میری یہ بات اگر صحیح نہ نکل جائے تو مگر جو سجا دینا ہوتے دیجئے وہ اس نے اس نے تو پچاس ہزار ایک لاکھ روپے دے کر کے سمجھدہ کر بھی ہوا ہے اس کو تو دینا ہی دینا ہے اگر کنجنیو نہیں ہوگا اگر وہ پھر نہیں دے گا تو وہ کرویاں جو جانچ ہوتی ہے انہی لوگوں سے کرائی جا رہی ہے جانچ کی کرائی جائے گی تو کہاں کسی پر کروائے ہوگی اس کیا دو سے یوگر شاہ کو روکیں گے کولر جھڑ گیا مرساہ سندیپ کانپور سے سندیپ اپنی بات کہی ہمارے جی سندیپ جی آپ کی آواز آ رہی اپنی رائے آپ دے سکتے ہیں ہمارے ہمارے سندیپ آپ کی آواز آ رہی ہے آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں چاہیں گے آپ اپنا ٹیلیویزن کا جو ورلیوم ہے کم کر لیے کہ شکل نہیں کہ آپ کی آجاز میں پہنچ سکے میں کانپور سے بول رہا ہوں Mit hallo halo سندیپ آپ کی آسان آپ کی آگل آپ کہہ سکتے ہیں ہماراڑا سندیپ رہا ہوں میں کانپور سے بول رہا ہوں اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دستاچار میں بھلیر شاہب کے نہیں پیغران پیغران کیلئے یہ ہے موسیقا 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 لگا کر اسے لگا دیا جاتا ہے اور جب اس کا ویروت کیا جاتا ہے تو اس کے کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے اور وہ ماں اور وہ ویٹے کسی دوسرے اسپطال میں حداس کے لیے چلے جاتے ہیں دیکھنے لیے بات ہوگی کہ جو ذمہ دار ہیں ان پر کاروائی ہوگی یا نہیں ہوگی حالانکہ جانچ کی بات کہی جارے کی جانچ کے بعد جو اسپشٹ ہوگا تب ہم ایکشن لیں گے فیلال کیلئے آپ سے لیں اجازت رکیں گے بریک لیے آپ انہیں ہمارے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کی بیوز